سلام دین ایو بھی شکریہ جناب اسپیکر صاحب یہ ایک بہت بڑی اہم مسئلہ ہے علی محمد صاحب نے بھی بات کی اور اس سے پہلے یہاں پہ ایک ممبر نے بھی بات کی اِنَّ دِينَ اِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ دین اسلام ہے اور یہ مذہب اسلام کا نام ہے مذہب مطلب کیا اسلام اور یہاں ہر ایک کے جے میں ایک پتوہ ہے اور یہ مذہبی طبقہ کوئی ایسی چیز انہوں نے سمجھا ہے کہ یہ مذہبی طبقہ کوئی ایسی معمولی چیز ہے اور اس کی خلاف ہر ایک اٹھتے ہیں اور پتوہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دہشتگرد ابھی کل آپ نے لبے کو دہشتگرد قرار دی دیا اور کل جمعیت کو کر لو پھر سپاہ کو کر لو پھر اس کے کر لو اس طرح امریکہ جو سب سے دنیا میں بڑے گھنڈا ہے اور اس کے ساتھ ناٹو کے اور پوری طاقت کے ساتھ ایک مذہبی طبقے کے خلاف افغانستان میں لڑے بیس سال لڑے میں کیا نتیجہ نکلا اور یہ باتیں ایسے معمولی لینا ٹھیک ہے بالکل میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی عاشق کی رسول ہے علی محمد صاحب بھی عاشق کی رسول ہے لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ ہزار ہے دو ہزار ہے دس ہزار ہے کتنی لوگ ہیں اور اس کے خلاف یہ عوام جو ہے یہ ملک بچوں کی طرح ہے اور آپ کے بچے اگر کوئی خدا نہ خستا میں تو سرارت بھی نہیں کہتا ہوں اس کا اپنا مسئلہ بھی ہے تو آپ نے مذاکرات کے ساتھ اس کے ساتھ بات کرنی ہے اور آپ نے جو وعدہ کیا ان کے ساتھ حکومت نے جو وعدہ کیا ان کے ساتھ کی وعدے میں کیا ہے کہ ہم نے عاملی محمد صاحب ابھی کہہ رہا ہے کہ ایوان کو بلائیں گے اور ایوان میں یہ مسئلہ رکھ دیں گے یہ وعدہ کب ہوا اور ایوان ابھی تک رکھا کیوں نہیں ہے تو یہ جو ابھی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بغاوت ہے جو بھی ہے اس غفلت کے وجہ سے ہے اور یہ غفلت اس پر ڈالنا یہ میرے خیال میں ظلم ہے جناب سپیکر صاحب مختصر میں یہ کہہ رہا ہوں ایسے باتیں کہ ہر ایک اس طرح اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دہشتگرد کس نے بنایا تو آپ اس طرح یہ دہشتگرد دہشتگرد یہاں پہ اس اسمبلی میں بیٹے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کے عمل کو تباہ کیا جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے اور اس سے برقت یہ آپ کی بات جو میں ایکسپنس کرتا ہوں اس کو جی آپ نے جو کہا کہ یہاں بیٹی ہوئی لوگ ہیں یہ دہشتگرد ہے اس کو میں ایکسپنس کرتا ہوں اور یہاں بیٹی ہوئے لوگ جو ابھی بی بائک میں دہشتگرد کا پتوالہ گئے آپ اس کو کیوں نہیں اسپنس کرتے ہو یا اس نے جو اس کے کاروائی کو ایکسپنج کر سکتا ہوں نہیں اس نے جو ابھی دشتگرد کا پتوالہ گایا ہے ان لوگوں پہ اس کو بھی ایکسپنج کر دے تو اس سے جو ملک جو ملک تباہ کرتے ہیں اس سے بڑھ کا دشتگرد تو نہیں ہو سکتا ہے ملکی امن کو تباہ کر دے ملکی امن و امان کو تباہ کر دے آپ سے میں پوچھتا ہوں یہ دشتگرد نہیں ہے کیا ہے جناب اسپکر ذرا سوچ سمجھ کے ہر ایک یہاں پہ بات کر لے اور یہ جو عوام اس طرح ملک کیوں وعدہ کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ مذاکرات کیوں کرتے ہیں کس اعتماد پہ کیوں ہوتا ہے جب لبے کے لوگوں کو آپ نے جیل میں ڈالا کیوں ڈالتے ہیں تو مذاکرات کر لیں پھر یہی چیزے ہماری ملک پہ اپنے پارٹی کے لیے جو ہم کرتے ہیں یہاں پہ ہم جو جلوس نکالتے ہیں یہی بربادی تباہی ہم نے یہاں پہ بیٹے وہ لوگوں سب نے کیا ہے سب پارٹی والوں نے کیا ہے یہاں پہ کیا ہوا اسٹیشن کو پولیس کو مرا سب کو مرا تو پھر وہ دشتگرد نہیں ہے یہ دشتگرد ہے تو یہ سپیکر صاحب اس طرح نہیں ہونے چاہے ہر عمل کا عرض عمل ہوتا ہے ہر عمل کے عرض عمل ہوتا ہے تو آپ ایک ملک کے حکمران ہیں سوچ سمجھ کے پر اس حلیے کرنی چاہیے بغیر سوچ سمجھ کے پر اس حلیے سے ہر عمل کا عرض عمل ہوتا ہے یہ آپ پوری بھی نہیں کر سکتا ہے یہ ہزار نہیں ہے دو ہزار نہیں ہے نہیں ہے یہ قرور لوگ ہے یہ اس طرح نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموش پر ہم سب سر قربان کرتے ہیں صرف موش یا نہیں سباس یا نہیں اور ہم یہ حملی ثابت کرنا ہے شکریہ تینکیو جی میں ایک بات بتاؤں اس ہاؤس میں کوئی آدمی ایسا نہیں بیٹا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کی اوپر اپنی زندگی نہیں قربان کر سکتا ہم یہ دیکھیں میں سب سے ہاتھ اٹھا کے چاہر کہتا ہوں ہم سب عاشقی رسول ہیں ہم سب جو اے نا ہمارے لیے اتنا جتنا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو اے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس کے بارے میں ہم کوئی سیاست نہیں کر سکتے ہمارے میں نے پہلی بھی کہا تھا جی محسن داور پلیز بہت شکریہ بہت شکریہ جنابی سپیکر صاحب مختصر جی پلیز نہیں جانا سپیکر بات تفصیلی ہے بہت شکریہ جنابی سپیکر جس طرح آپ نے کہا شروع میں ہے کہ ہم سب عاشقی رسول ہیں اس میں دوسری کوئی رائے ہے ہی نہیں لیکن افراد کو یا کسی فرد کو ہم یہ اختیار نہیں دے سکتے کہ وہ اپنے کسی بھی مطالبے کو بنوانے کے لیے تشدد پر اتر آئے یہ اختیار ہم کسی کو نہیں دے سکتے اور دوسری بات دوسری بات یہاں پر جو ذکر ہوا میرے مجھ سے پہلا یہ سے کس نے ذکر کیا میں کٹیگوری کے لیے بات بتانا چاہتا ہوں کہ طالبان تھے شدگرد تھے طالبان تھے شدگرد ہیں اور طالبان تھے شدگرد رہیں گے ہم اس کو کسی طریقے میں سے مذہب کے ساتھ نہیں جوٹ سکتے جنابی سپیکر مسئلہ ہمارا یہ دوسرا ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک ہی آگ سے بار بار کیلنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر یہ بات ہوئی کہ ہونی چاہیے یہ تحقیقات کی طالبان کو کس نے بنایا کیوں کر ہم نے قرائے کی جنگ لڑیا افغانستان میں اور اس کے پھر کیا کونسیکونسز تھے کیا ردعمل اس کا آیا اور پھر ہم نے کتنا سفر کیا اس اس ردعمل سے اس جنگ وہ جو قرائے کی جنگ ہم نے لڑی اس سے پھر ہم نے کیا بیسیت اسٹیٹ ہم نے کتنا سفر کیا ان تمام باتوں پر ہم نے ابھی تک کوشش ہی نہیں کی کہ ہم اس چیز کو سمجھ سکے اور اس چیز کی تحقیقات سکے بات آتی ہے ٹی ایل پی پر ذرا اس کی بھی تو تحقیقات کر کے ٹی ایل پی کس نے بنایا ہم کیوں کر یہ جو ابھی جسٹرز فائز عیصہ صاحب سفر کر رہے ہیں ایک ریفرنس جس کا ہم وہ سامنا کر رہے ہیں وہ کیوں سامنا کر رہے ہیں وہ اس لیے کیونکہ وہ تحت تک پہنچ گئے تھے اور اس نے بتا دیا تھا کہ کون اس چیز میں ملوث ہے کس نے بنائی تھی یہ ٹی ایل پی دیکھیں جی سیاسی نظریات کا ہر ایک کف حق حاصل ہے اس ملکہین اور قانون کے مطابق لیکن لیکن پھر اس حد تک پہنچ جانا کہ آپ پھر دوسروں کی زندگی کو مفلوش کر دے پھر آپ دوسروں کی جو آپ پھر روڈ آف گوبن کر دے آپ پھر تشدد پر اتر آئے اس چیز کی کسی کی صورت پر اجازت نہیں ہو نہیں شایی لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم معمولی سی سیاسی گینز کے لیے چوٹی موٹی پولیٹیکل ویسٹرڈ انٹرس کے لیے ہم استعمال کرتے رہے ہیں ہم نے طالبان کو بھی استعمال کیا ہم نے افغانستان میں بھی اس کو استعمال کیا اور یہاں پر جب جس سر آبی بات بھی کہ پارلیمنٹ میں بحث نہیں ہو پی پارلیمنٹ میں بحث نہیں ہو جناب اس لیے آپ پتائیں میں مختصر کر رہا ہوں آپ کا پوائنٹ آگیا جی آپ کا پوائنٹ آگیا جی آپ کا پوائنٹ آگیا جس سپیکر صاحب جس قویق آپ قویق اس کو ریسپانڈ کرے قویق دیتا ہوں جس سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں یہاں پہ ہم آرام سے گفتگو کر سکتے ہیں اگر میمبران چاہیں اگر اگر میری بات اگر یہ سن لیں کیونکہ ان کی بات ہم سننے کے لیے تیار ہیں یہاں پہ لڑنے مرنے کے لیے کوئی نہیں آیا دیکھیں جو ختم نبوت کا ایشو ہے جو عشق رسول کا ایشو ہے اس میں تو کوئی دور آئی نہیں اس میں بھی کوئی دور آئی نہیں ہے کہ جو ہماری یہ دوست جو ٹی ایل پی کے جو ایک سیاسی جماعت تھی وہ نکلے وہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نکلے لیکن صرف ایشو یہ ہے کہ جب لائن آرڈر کا مسئلہ پیدا ہوا تو حکومت کو سخت اقدامات لینے پڑے باقی اس میں تو کوئی دور آئی نہیں ہے جو تیاری کے لبیق والے نکلے وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں نکلے اور ہم جو بات کرتے ہیں ہم بھی عشق رسول میں بات کرتے ہیں لیکن یہاں پہ میں دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے کوئی ایسا فیصلہ خود نہیں کیا تھا اور دوسرا دیکھیں جب بھی کوئی آپ کی ملک کے کوئی سیاسی جماعت یا کچھ لوگ آتے ہیں حکومت ان سے بات کرتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کچھ لوگ آ کے بیٹھیں اور آپ ان پہ ان کو کرش کر دیں اور ان پہ کوئی ایکشن کر دیں جب زرداری صاحب کے حکومت تھی قادری صاحب آئے ان سے انہوں نے بات کی جب میاں صاحب کے حکومت تھی یہی لوگ ٹی ال پی کے ہمارے دوست آئے انہوں نے ان سے بات کی انگیج کیا ہماری حکومت میں دو بار ہی آئے ایک ٹائم پہ جناب شہریار خانہ فریدی صاحب انٹیئر منسٹر تھے انہوں نے اپنے قادری صاحب کے تعاون سے ان سے انگیج کیا اور پرامل طریقے سے معاملہ حل ہوا دوسری بار جب یہ آئے ہیں تو انٹیئر منسٹر بریگیڈیر اجاز شاہ صاحب اور قادری صاحب نے پھر انگیج کیا یہ ہمارے پاکستانی ہیں ہمارے بھائی ہیں یہ کوئی دشمن نہیں ہے کوئی دہشتگر نہیں ہے جو ادھر آئے تھے ان سے بات ہوئی لیکن میں نے دوبارہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بات وہاں پہ ہوتی ہے اور ہوتی رہتی ہے جہاں پہ کوئی آبات آپ کی سننے کے لیے تیار ہو ہم نے ان سے نیگوشیٹ کیا اور ان کو یہی بتایا گیا قادری صاحب کی طرف سے سات گھنٹے ان کے ساتھ مستقل میں نیگوشیٹ کیا کہ ہم آپ کا معاہدہ پر لے آئیں گے کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی کسی کا کوئی ظلم زبردستی کی بات نہیں ہے ہاں اس بات میں سب اگری ہیں پورا ایوان اگری ہے کہ کوئی جتھے کو اجازت نہیں ہے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ بزور طاقت بزور شمشیر یا کوئی پریشر ڈال کے حکومت وقت سے اپنا فیصلہ مناسکے آپ اپنی بات رکھیں حکومت اپنے معاملات دیکھیں گی اور اس کے بعد اس پہ جو مناسب ہوگا فیصلہ کرے گی دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان ہو زرداری صاحب ہو یا میاں صاحب ہو یا آپ ہو یا میں ہو یا کوئی بھی ہو کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں یہ بات ہی ختم ہو گئی ہم سب جی عمران شاہ صاحب پریز